اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو جیسے کہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ یوئی میں ابھی رول چینج ہو چکے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ جو ہے آزاد ویزے کے اوپر بھی جو ہے بائیک ریڈر کی جاب کر لیتے تھے آزاد ویزہ لیتے تھے آ کر جو ہے اپنی یہاں پر مزدوری کرتے تھے اور جب آپ کے پاس پیسے ہو جاتے تھے اور لائسن لیتے تھے اور بعد میں اسی ویزے کے اوپر جو ہے آپ بائیک ریڈر کی جاب بھی کر لیتے تھے لیکن ابھی یہ رول چینج ہوا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ڈیلی سروس کا ویزا نہیں ہے اور آپ کے پاس دوسرا ویزا ہے اور جاب کرتے ہوئے کوئی آپ کو جا چیک کا لیتا ہے تو آپ کو اٹلیس جو ہے ٹین تھاؤزنڈ درم تک فائن بھی ہو سکتا ہے تو آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے ڈیٹیل سے انشاءاللہ آپ دوستوں کو ساری چیزیں بتاؤں گا تو بائیک راجر کے حوالے سے کافی ویڈیوز میں نے جو ہے چینل پر دے رکھی ہیں آپ وہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں جس میں لائسنس لینے کا طریقہ کا اور جاب کو کیسے سرچ کیا جاتا ہے بہت سی ویڈیوز آپ کو جہا ہمارے چینل پر مل سکتی ہیں آپ ان ویڈیو کو جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف دیکھیں ابھی یوئی میں جو ہے بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جو کہ آپ کو جہا فکس پرائس میں جو ہے لائسنس اور ویزا بھی لے کر دیتی ہیں تو ہر کمپنی کی اپنی اپنی پرائس ہوتی ہے کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو کہ آپ سے ٹین تھاؤزنڈ تک ڈیمانڈ کرتی ہیں کچھ کمپنی آپ سے جو ہے ٹویل تھاؤزنڈ تک ڈیمانڈ کرتی ہیں اور کچھ کمپنی ایسی بھی ہیں جو آپ سے جو ہے ٹھرٹین تھاؤزنڈ تک بھی لیتی ہیں لیکن ہر کمپنی کی ایک ڈیفرنٹ کنڈیشن ہوتی ہے کوئی کمپنی اگر آپ سے جو ہے 13,000 چارٹ کرے گی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو جو ہے ساتھ میں اکوموڈیشن بھی دے اور جو کمپنی 12,000 لیتی ہیں وہ آپ کو جو ہے اکوموڈیشن نہیں دیتی تو اس طرح کا سین ہو سکتا ہے تو ہر کمپنی کے اوپر depend کرتا ہے کہ اس کی policy کیا ہے تو آپ نے اپنی حساب سے اس کمپنی کو choose کرنا ہے جو کہ آپ کے حوالے سے جو ہے suitable ہوتی ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ آپ یہ package کیسے لے سکتے ہیں دیکھیں اس میں آپ کے پاس دو packages ہوتے ہیں آپ جو ہے اپنی country میں رہ کر بھی یہ package لے سکتے ہیں اور دبائی میں ویزر ویزر کے اوپر بھی آ کر جو ہے یہ package لے سکتے ہیں اگر آپ اپنی country's apply کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں یہاں پر اگر آپ آ کر لیں گے تو آپ کو جو ہے ساری situation جو ہے clear ہو جائے گی کیونکہ وہاں پر آپ نے یہ صرف سوچنا ہے کہ یار اس میں میری پانچ سے چھے ہزار کی جو ہے salary بن جائے گی تو آپ کو جو اس کے negative points ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے کیونکہ میں آپ کو جو ہے ساری clear لی جو باتیں وہ بتانے والا ہوں یہاں پر دیکھیں اگر آپ جو ہے گرمی میں کام کر سکتے ہیں دس سے بارہ گھٹے کام کر سکتے ہیں تھوڑا سے اس میں رسک بھی ہے فاس روڈ پر آپ کو فاس جو ہے driving کرنا پڑے گی اگر آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دوستوں کے جو ہے کرنی چاہیے یہ ساری چیزیں آپ دوستوں کے جو ہے mind میں ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے پہلے سارے پیسے بے دیں اور یہاں پر ساری کمپنیوں کو جو ہے چیک کریں اور آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ جو ہے اس ویلڈ میں کام کر سکتے ہیں یا نہیں جب آپ جو ہے ویزر ویزے پر آتے ہیں تو ایک چیز اور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے سے پیسے بچانے کی خاطر اپنی کنٹری سے ویزر ویزا اپلائی کر دیتے ہیں بہت سے میں نے دوست دیکھے ہیں ایون کہ میرے جاننے والے بھی ہیں فیوچر میں میں ان کے ساتھ جو ہے ایک ویڈیو بھی بناوں گا تاکہ آپ دوستوں کو آئیڈیا مل جائے کیونکہ کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں کہ فیک ویزا بنوا کر آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں اور جو اوکیڈ بوٹ کی موہر ہوتی ہے وہ بھی فیک لگا کر آپ کو بیج دیتے ہیں اور ائرپورٹ سے وہ لوگ پاپس ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ دوستوں کے مائن میں ہونی چاہیے تو آپ کوشش کریں کہ دبائی سے ہی ویزا اپلائی کریں کیونکہ یہاں پر جو بھی کمپنی ہوگی جینئر کمپنیز ہوتی ہیں اور ان کا آفس بھی ہوتا ہے ٹریڈنگ لائسنس ہوتا ہے جو بھی ان کا لائسنس ہوتا ہے ہر چیز آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے تو اس میں کسی بھی دو نمبری کی جو ہے چیز نہیں ملتی آپ کو تو آپ جب بھی ویزا اپلائی کریں کوشش کریں اگر آپ کا ریلٹیو ہے دوست ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے اس کی کمپنی میں جا کر ویڈیو بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو میں کونٹیکٹ نمبر آپ کو دے دیتا ہوں تو آپ جو ہے یہاں سے ویزا بھی لے سکتے ہیں تھوڑی سی آپ کچھ ہے دوسروں کے نسبے چیپ پرائس مل جائے گی اور ویزا دو سے تین دن کے اندر اندر میکسیمم آپ کا آ جاتا ہے ابھی چلتے ہیں ہمارے مین ٹاپک کے طرف دیکھیں یو ای میں جب آپ ریزر ویزے کے اوپر آتے ہیں ایسی کمپنی ڈھونڈتے ہیں جن کے پیکٹریز اچھے ہیں ہر کمپنی کا ایک اپنا رول ہوتا ہے کچھ کمپنی آپ کو جو آکومنڈیشن بھی پروائیڈ کرے گی کچھ نہیں کرے گی جو آکومنڈیشن آپ کو دیتی ہے اس کی جو ہے زاری سو بات ہے دیمانڈ تھوڑی سی اچھی ہوگی تو آپ نے تو پہلے ایسی کمپنی ڈھونڈ نہیں ہے جس کی کوئی کمپنی نہ ہو ریپوٹیشن اچھی ہو ٹھیک ہے اور سیکنڈلی جب آپ کا ویزا لگ جائے گا ویزا لگنے کے بعد ہی آپ جو ہے ڈرائیونگ لائسن کے لئے اپلائی کرتے ہیں ویزا لگنے میں بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ پیٹریز دو ویک اگر آپ جل بولیں تو دو ہفتے کے اندر اندر آپ کا ویزا جو ہے لگ سکتا ہے اس کے بعد جو ہے دو سے تین منت کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو لائسنس ملتا ہے اس پیریڈ میں جو بھی خرچہ ہوگا آپ نے خود ہی کرنا ہے کھانے پینے کا اکومنیشن کا ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ کے مائن میں ہونے چاہیے اور آپ جو ہے اس ویزے پر کوئی کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس جو ہے ڈلیوری سروریس کا ویزا ہوگا تو اس طریقے سے آپ جو ہے آئیں اور جو ہے کوئی بھی کمپنی ڈونڈیں اور آپ کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً جب آپ کو جاب مل جائے گی انشاءاللہ تین منت کے اندر اندر ساری کی ساری واپس آ جائے گی اس ٹوپک پر پہلے بھی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی تو ڈیٹیل سے میں آپ دوستوں کے بتانا چاہتا تھا کیونکہ ابھی بہت سے دوست جو ہے ڈائریکٹ اس کمپنی میں آ رہے ہیں آزاد ویزا نہیں لیتے اور ایسا ویزا لیتے ہیں جس کمپنی میں انہوں نے جانا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے کافی سیونگ ہو جاتی ہے اگر آپ آزاد ویزا لے کر آتے ہیں لائسن لیتے ہیں اور بعد میں آپ بائیک ٹائڈر کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو پریویس ویزا ہوتا ہے وہ آپ کو کینسل کرنا پڑے گا آپ اس ویزے پر کام نہیں کر سکتے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے اخراجات جو ہے کافی زیادہ ہو سکتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ نے جو ہے بچنا ہے جب آپ کو لائسن مل جاتا ہے تو بائیک ٹائڈر کی جہاں پر جو بہت زیادہ اچھی اچھی کامپنیز ہیں جس میں طالبہ ڈیلیورو نون اور کریم وغیرے اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ کامپنیز ہیں اور کامپنی کا جو ہے اپنا ریٹ ہوتا ہے ڈیلیوری کے حساب سے جس میں کامپنی آپ کچھ ہے بائیک دیتی ہے اس میں پیٹول بھی آپ نے ڈلوانا ہوتا ہے اور ٹیک سنگ دینی ہوتی ہے باقی جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ سارے سارے آپ کے ہی ہوتے ہیں تو ہر کامپنی جو ہے اپنے حساب سے پیٹول بھی بائی کی جو ہے اور اس کے علاوہ طالبہ جو ہے وہ تقریبا ان آٹھ حساب کے پیچھے سے پیٹولی کے پیچھے ریٹ دیتی ہے اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوتی ہے کیونکہ اگر دیکھیں طالبہ ہوتی ہے اگر ریٹ تھوڑا کام ہے اس میں آپ دوستوں میں زیادہ ملنے کے چانسز ہیں تو جن کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے وہاں پر آپ کو تھوڑی سی کم ڈیلیوری ملیں گی تو جب آپ ایک منتبات سیلری کا حساب لگائیں گے تو جہاں پر آپ کو زیادہ ڈیلیوری ملتی ہیں وہاں پر آپ کی تھوڑی سی زیادہ سی سیلری ہو سکتا ہے تو یہ ڈیٹیل میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا تھا کہ اگر آپ جائے اس فیل میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے مائن میں یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہونی چاہیے اخراجات کتنا ہو سکتا ہے بعد میں اکومنڈیشن کا کتنا خرچہ ہو سکتا ہے اور بعد میں آپ کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ آپ دوستوں کو پہلے میں نے بتایا ہے کہ تقریباً دس سے بارہ گھنٹے کام کریں گے تو تقریباً چار ہزار سے لے کر پانچ اور چھ ہزار تک جو ہے آپ کی ارننگ جا سکتی ہے آفولی یہ ویڈیو اچھی رہی ہوگی اس کے لیے کوئی کوئی اچھنا آپ نے پوچھنا ہو کومنٹ سیکشن میں میسے کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کر دی گے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دی گے